اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری گیا یا بچیا کب ہیٹ میں آتی ہیں اس کی کیا علامات ہیں اور ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اب یہ ہیٹ میں آگئی ہیں اور ہمیں ان کا ملاب کروانا چاہیے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے کاؤ یا بچیا کی ہیٹ تقریباً سترہ یا چوبیس دن کے بعد ہوتی ہے یہ ایوریج تقریباً اکیس دن بنتے ہیں اس لئے ہر بندہ کہتا ہے کہ جو ہے نا یہ گئے یا بچیا اکیس دن کے بعد رپیٹ ہوتی ہے اور ایسی گئے جس نے بچیا دیا ہوا ہو تو وہ کچھ ہفتوں بعد ہیٹ میں آتی ہے جب گیا یا بچیا ہیٹ میں آ جائے تو آپ نے اس کا بیہیوئر چین کرنا ہے اس کا رویہ چین کرنا ہے کہ پہلے یہ کس طرح تھی اب یہ کس طرح کر رہی ہے اور جس دن سے ہیٹ میں ہوتی ہے تو یہ ہیٹ تقریباً بارہ سے چوبیس گھنٹے تک رہتی ہے اویولیشن کا ایک عمل ہوتا ہے اویولیشن کا عمل کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جانور کے جو سپرم ہوتے ہیں جو میل کے سپرم ہوتے ہیں اس کو فی میل کی بچہ دانی تک پہنچانے میں اہم کی دار ادا کرتا ہے اس کے ذریعے سے ہی سپرم بچہ دانی میں پہنچتا ہے اور یہ عمل ہیٹ کے آنے کے بارہ گھنٹے بعد سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے یہ ظہر ہوا کہ پہلے تو آپ نے اپنے جانور کو چیک کرنا ہے کہ یہ بارہ گھنٹے تک اس کی ہیٹ ہوتی ہے یا چوبیس گھنٹے والا ہے پہلے تو یہ چیک کرنا ہے دوسرا یہ کہ بارہ گھنٹے سے پہلے پہلے آپ نے نہ اس کو کوئی بیج رکھوانا ہے بریڈنگ کروانی ہے اور نہ اس کا کسی میل سے ملاب کروانا ہے اس سے پہلے یہ عمل شروع نہیں ہوتا اور وہ پریگرنٹ نہیں ہوگی اس لئے آپ نے جیسے ہیٹ میں آئے بارہ گھنٹے کے بعد ہی بریڈنگ کروائیں یا کسی میل جانور سے اس کا ملاب کروائیں سب سے پہلے آپ نے جانور کا بیہیوئر چیک کرنا ہے اپنی گیا یا بچیا کا کہ وہ کیسے ایکٹ کر رہی ہے اس کا رویہ ہم صبح کے وقت یا شام کے وقت چیک کر سکتے ہیں یہ بہترین وقت ہے آپ وہاں پہ جائیں جہاں پہ یہ گھاس کھا رہی ہیں یا یہاں پہ یہ بندی ہوئی ہیں وہاں پہ جا کے اس کا بیہیوئر چیک کریں اس کا رویہ چیک کریں کہ یہ کس طرح ایکٹ کر رہی ہے آپ ایسی جگہ بیٹھیں اس کے بیہیوئر چیک کرنے کے لیے جہاں سے جانور کی توجہ آپ تک نہ پہنچیں جانور آپ کی طرف متوجہ نہ ہو اور آپ آسانی سے اس کا ایکچول جو بیہیوئر ہے اس کا وہ چیک کریں گیا اور بچیا کی ہیٹ میں آنے کی علامات کچھ یہ ہیں اس میں بیچینی ہوگی اور وہ بہت زیادہ گھوم رہی ہوگی اگر وہ گھاس چر رہی ہے تو وہ ادھر ادھر گھوم رہی ہوگی گھاس نہیں کھائے گی اور وہ میل کو سرچ کر رہی ہوگی گیا یہ بچیا جو اس کا رام ہوتا ہے اس کو یہ سونگے گی اپنے رام کو بھی سونگے گی اور دوسری جو گیاں ہیں ان کے رام کو بھی یہ سونگے گی یہ دوسری گاؤں کے رام ہوتا ہے اس کو یہ لکھ کرے گی چاٹے گی اور دوسرے گاؤں پہ یہ چڑھے گی جیسے میل چڑھتا ہے ان کے اونپر چڑھے گی اگر وہ گئے یا بچیا جو جس کے اونپر چڑھ رہی ہے وہ کھڑی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہیٹ میں ہے اگر وہ نہ کھڑی رہے اور واپس آگر اس کو کچھ مارے سرور مارے تو اس کا مطلب ہے وہ ہیٹ میں نہیں ہے اور جیسے یہ میل کے سامنے جائے گی تو یہ کھڑی رہے گی میل پہلے اس کو سونگے گا سونگنے کے بعد اگر ہیٹ میں ہے تو وہ اس کے اونپر چڑھے گا ادروائز نہیں چڑھے گا ان کے رام سے ایک رتوبت سفید رنگ کی رتوبت نکل رہی ہوگی سام ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کو ہوتی ہے جو ریپیٹر ہوتی ہے وہ اس میں نہیں نکلتی ہے کیونکہ وہ اندر ہی جمع ہوتی رہتی ہے جب ملاپ ہوتا ہے تب نکلتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ رتوبت نکلے اور یہ جو اپنے اس کا جو پوچھ ہوتا ہے یہ اونپر کی طرف اٹھا کے رکھے گی اور ایک سائیڈ پر اٹھا کے رکھے گی اور جس کا رام ہوتا ہے وہ سرخ ہوا ہوگا ہیٹ کا یہ عمل 24 گھنٹے تک مرے گا یا اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتا دوستو آپ کو اس ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ آپ کی گیا اور بچیا ہیٹ میں کب ہوتی اور آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں شکریہ موسیقی موسیقی